میں آج کی اس پر مسررت شب کے حوالے سے اور آنے والا دن اور اس کے بعد آنے والے دن آپ تمام مومنین بالاخص آج کے جشن کے وارث آج کے اس سلسلہ امامت کے وارث امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آقا کی خدمت میں آپ تمام مومنین و مومنات اور اسی طریقے سے مسلمین جہان مومنین جہان مومنات سب کے خدمت میں حدیعہ تبریق و تحنیت پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو امیر المومنین کی زیارت سے مشرف فرمائے عزیز آنے محترم میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا پہلا حصہ وٹ اس غدیر خود غدیر کیا ہے تاکہ ہماری یوت ہمارے ینگ سٹر اور ہمارے بچوں کو یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ خود جشن غدیر کیا ہے عید غدیر کیا ہے اور ہم لوگ کیوں اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ کیوں اس عید کو اتنا عظیم جو ہے وہ قرار دیتے ہیں خود غدیر کیا ہے پھر اگلا عصہ انشاءاللہ گفتگو کا ہوگا کہ کل کا جو دن آنے والا ہے عید غدیر کا اس دن کے عامال کیا ہیں اس دن کے فضائل اور فضیلتیں کیا ہیں عزیز آنے محترم عید غدیر اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں روایات عظیم انداز سے اس دن کو بیان کر رہی ہیں پہلی روایت کہ جو امام صادق علیہ السلام سے ہے امام فرما رہے ہیں کیا ہے عید غدیر ہوا لئید الاکبر یہ سب سے بڑی عید ہے اور پہمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا افضل آیاد امتی عید الغدیر میری امت کی بہترین اور بڑی عیدوں میں سو جو عید ہے وہ عید غدیر ہے اور پھر امام صادق فرماتے ہیں وَمَا عَبْعَسَ اللَّهُ النَّبِيًّا إِلَّا وَتَّعِيدُ فِي هَادَ الْيَوْمْ وَعَرِفَ قَرَامَتَهُ امام فرماتے ہیں جتنے بھی نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے ایٹین زلحجہ کو عید غدیر کو بانوان عید کے سلیبریٹ کیا ہے اس عید کو فقط ہم نہیں منا رہے بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اس عید کو مناتے آئے ہیں اور اس کی عظمت اور اس کی کرامت کو جانتے ہیں پھر امام فرماتے ہیں وَإِسْمُهُ فِي السَّمَاءِ اَحَدِ الْمَوْعُودِ اس عید کا نام نہ کہ فقط زمین پہ ہے بلکہ آسمان پہ اس عید کو اَحَدِ الْمَوْعُودِ کہا جاتا ہے یعنی وہ دن جس دن اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے سے جس طریقے سے اپنے ختمی نبی کی نبوت کا اقرار لیا تھا اور وعدہ لیا تھا اس کی نبوت کو ماننے کا اسی طریقے سے تمام ملائکہ تمام انبیاء کائنات کے ذرے ذرے سے امام علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا ہے وَفِ السَّمَاءِ اَحَدِ الْمَوْعُودِ آسمان میں اس کو اَحَدِ الْمَوْعُودِ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے وَفِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْمِيْثَاكِ الْمَعْخُوزِ اور زمین پہ اس وعدے کو پورا کرنے اور اس وعدے کا اقرار کرنے اور اس وعدے پہ باقی رہنے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے ہماری روح وعدہ دے چکی ہیں کہ اے پروردگارہ ہم نہ علی کو چھوڑیں گے نہ اولاد علی کو چھوڑیں گے ہم غدیری تھے غدیری ہیں اور غدیری رہیں گے ہم علوی تھے ہم علوی ہیں اور ہم علوی رہیں گے غدیر ہی تو ہے جو امامت اور سقیفہ کے راستوں کو جدا کر دیتی ہے آج کے دن دنیا کو غدیر کا میسج دینا ہے اور سقیفہ سے دور کرنا ہے آج بتانا ہے کہ جس امامت کی اقرار کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہم سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس امامت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امام رضا فرماتے ہیں یہ عید زمین والوں کی نسبت آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہے ملائکہ اس عید کو زیادہ سلیبریٹ کرتے ہیں اس عید کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں عید غدیر کی پھر چھٹے امام سے روایت فرمایا اللہ کی قسم اگر لوگ آج کے دن کی عظمت کو سمجھ لیتے آج کے دن کی معرفت کو حاصل کر لیتے اس فضل کو حاصل کر لیتے اور اس کی حقیقت کو جان لیتے لَصَافَتْهُمُ الْمَلَائِقَةَ فِي كُلِّ يَوْمِنْ أَشْرُ مَرَّاتِ فرمایا ملائکہ ایک دن میں دس مرتبہ ان کے ساتھ مصافہ کرنے میں اپنا فضل جو ہے وہ اس کو شمار کرتے ایک دن میں دس مرتبہ اگر لوگ اس دن کی عظمت کو جو ہے وہ سمجھ لیتے غدیر کا مین میسج کیا ہے عزیز آنِ محترم غدیر آپ آئیں دیکھیں ٹینت ہجری پیمبر اسلام کی مائیگریشن کا دسویں سال پیمبر اسلام حج پہ تشریف لے جاتے ہیں جب حج پہ تشریف لے کے گئے ہیں حج مکمل ہوتا ہے حج کو مکمل ہونے کے بعد اب کیونکہ یہ پیمبر کا آخری حج بھی تھا تو اس کو حجت الودا بھی کہتے ہیں جب مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو لوگوں کو خبر ہوئی کہ رسولِ خدا حج پہ آ رہے ہیں تو لوگ حج کے حکام سیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد یعنی ایک لوٹ نمبر جو تھا بگ نمبر جو تھا مسلمین جہان کا وہ مکہ میں پہنچا روایات کے مطابق وان تھاؤزنڈ یعنی وان ہنڈرڈ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ حجاج اس سال مکہ میں حج پہ آئے ہیں حج مکمل ہوتا ہے اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی لوگوں کو حج یاد دیا ہے اب جو واپس آنے لگے ہیں میں بلکل شوٹلی اس لئے علماء کہتے ہیں غدیر جہاں ہسٹری ہے وہاں عقیدہ بھی ہے جہاں عقیدہ ہے وہاں حقوق اور رائٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں جہاں حقوق ہے وہاں سیاست بھی ہے جہاں سیاست ہے وہاں اخلاق بھی ہے غدیر کے اندر تمام کا تمام دین جو ہے وہ موجود ہے وہاں ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہسٹری بھی نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ غدیر خم کہاں اور کیسے واقع ہوئی ہے فقط اپنے نوجوانوں کے لئے اپنے ینگ سٹر کے لئے بلکل مختصر پیمبر اسلام نے حج کمپلیٹ کیا ہے مقام غدیر خم کہ جو تقریبا مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر جو افا کے قریب ہے جو افا ایک میکات ہے جہاں پر حاجی احرام بانتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی درخت موجود ہے نہ کوئی پانی اور یعنی زندگی کا کوئی آثار وہاں پر موجود ہے سخت اور عوج کی گرمی میں ایک مرتبہ جبرائیل امین وحیل اے کے نازل ہوئے ہیں ادھر وحی کا نازل ہونا تھا ادھر اللہ کے رسول نے آرڈر دے دیا تمام حجاج کو کہ ایک مرتبہ رک جائیں حاجی حیران ہو گئے ہیں اس جگہ جہاں نہ درخت ہے نہ پانی ہے یہاں کیوں اللہ کے رسول ہمیں رکنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور یوں آرڈر دیا جاتا ہے جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا جو آگے ہیں انہیں واپس بلایا جائے گا اچھا لوگ حیران ہیں اس سخت گرمی میں روایت یوں کہتی ہے کہ جو لوگوں کے سروں پہ کپڑے تھے ان کپڑوں کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا ایک حصے کو سر پہ رکھا ہے ایک حصے کو پاؤں کے نیچے دیا ہے آسمان بھی گرمی برسا رہا تھا زمین پہ بھی گرمی تھی یعنی حاجی حیران ہے لگتا ہے کوئی خاص اوڈر آگی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو بیان کرنے کے لئے سب کو روک دیا گیا ہے یہاں پر ایک مرتبہ موزن سے کہا جاتا ہے تو آزان دے موزن آزان دینے کے لئے نکلتا ہے ادھر نماز زہر کا وقت ہوتا ہے پہلی با شکوہ نماز جماعت بر گزار ہوتی ہے ادھر میرا رسول پلانوں کا ممبر بناتے ہیں جب ممبر تیار ہو جاتا ہے اللہ کے رسول آئے ہیں نماز ختم ہوئی ہے نماز ختم ہونے کے بعد پیمبر عظیم مشان اسلام نے اس سورہ معیدہ کی آیت کی تلاوت کی ہے آپ آئیں آیت کے لہن کی طرف نگاہ کریں آیت کیا بیان کر رہی ہے یا ایوہ الرسول آپ آئیں قرآن مجید کو دیکھیں یہ قرآن مجید جہاں اپنے رسول کو کہیں کہتا ہے یاسین کہیں پہ کہتا ہے یا ایوہ المضمل کہیں پہ کہتا ہے یا ایوہ المدتر کہیں پہ کہتا ہے یا محمد کہیں کیا کہیں کیا لیکن جب بات اعلانِ ولایت کی آتی ہے تو رسول کو اس کی ڈیوٹی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے میرا حبیب آج تو یاسین بھی نہیں ہے آج تو مضمل بھی نہیں ہے آج تو مدسر بھی نہیں ہے آج تیرے اور لکب نہیں آج تو فقط رسول ہے آج تو نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی یا ایوہ الرسول اے میرا رسول کیا کرنے بلغ ما انزلا الائک من رب پہنچا دے اس کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھے کہا گیا ہے جو تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس میسے جایا ہے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ حجاب لاسٹ مومنٹ ہیں ٹین ہجری ہے اس سے پہلے تھرٹین یئر مکہ کے ختم ہو چکے ہیں ٹین یئر مدینہ کے ختم ہونے جا رہے ہیں اس کے فوراً بعد رسولِ خدا دنیا سے جانے والے ہیں آیت کا انداز عجیب ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ میرا حبیب جو تُو نے نماز پہنچائی جو تُو نے روزہ پہنچایا جو تُو نے حج پہنچائی جو تُو نے جہاد پہنچایا جو تُو نے طائف میں ضربیں کھائیں جو تیرے دندان شہید ہوئے جو تیرے بدن پہ زخم لگے جو تُو نے مکہ میں تکلیفیں برداشت کی جو تُو نے شیبِ ابی طالب میں فاکے کاٹے جو تُو نے تکلیفوں کا پورا یہ سلسلہ برداشت کیا اگر آج کے دن علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا سمجھ لیتے نے پوری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے عجیب ہے عزیز آنِ محترم آیت کلان فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَتَ تُو نے میری رسالت کا کوئی بھی کام نہیں کیا ہاں پھر آخر میں جو وجہ تھی پیمبر اسلام کی وَاللَّهُ يَعْسِ مُقَمِنَ النَّاسِ تیرا رب تجھے لوگوں کے شر سے بچائے مشکل تھی اسی لئے کہتنے عیدِ غدیر عیدِ حق و باطل کی جدائی کی بھی عید ہے وہاں حق جدا ہوا ہے باطل سے عیدِ ایمان اور نفاق کی بھی عید ہے وہیں پہ منافقین کا پتہ چلا تک ہے کتنے منافق موجود ہیں یہ سارا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ جا کے کھل کے آئے پیمبر اسلام نے خطبہ دیئے آپ اس خطبے کی طرف نگاہ کریں اس خطبے میں دیکھیں یعنی غدیرِ خم کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے یعنی وہاں ایسی فرمایا وہ عید کہ جو اکمالِ دین کی عید ہے اتمامِ نعمت کی عید ہے اللہ کے دین کے مکمل ہونے کی عید ہے یہاں پر پیمبر اسلام نے خطبہ دیئے اور اس خطبے کے اندر پیمبر اسلام نے جہاں توحید بیان کی ہے وہیں اپنی رسالت کو بیان کی ہے اور اس کے بعد پیمبر اسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہے اتنا امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا ہے روایت ملتا ہے اتنا بلند کیا ہے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی وہیں پہ میرے رسول نے کیا کہا ہے آپ آئیں اور اگر روایت کی طرف نگاہ کریں فرمایا اِنَّ جِبْرَائِيل حَبَتَ إِلَيَّ مَرَارًا ثَلَاثًا اَيُّهَ النَّاس میں اپنی طرف سے اعلان نہیں کر رہا وہاں پر پیمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ آئے لوگ مجھے یہ بتاؤ آج تک میں نے کبھی اپنی بات تم سے کی ہے آج تک اللہ کے عمر کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی پیغام پہنچایا ہے کہا نہیں یا رسول اللہ پیمبر اسلام اقرار لے رہے ہیں کوئی چیز کمی اور نقص رکھا ہے کہا نہیں یا رسول اللہ اسی کو امیر المومنین نے خطبہ کاسیہ میں امام نے کوڑ کیا ہے کہ جب امام کا حق غصب ہوا ہے وہاں امام نے خطبہ دیا ہے امام نے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ کہ اللہ کا دین ناکس تھا انکمپلیٹ تھا کہا نہیں کہا پھر رسول نے پہنچانے میں کوئی کمی بیشی رکھی کہا نہیں رسول نے پہنچانے میں بھی کوئی کمی بیشی کہا جب کچھ بھی نہیں کیا پھر یہ اختلاف کیسا ہے پھر یہ دو راہی کیسی ہے پھر چھوڑ دینا کیسا ہے وہاں پر پیمبر نے بھی اقرار لے لیا تھا اللہ کے رسول نے سب سے اقرار لیا ہے اور اقرار لینے کے بعد پھر پیمبر اسلام نے اس جملے کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا اے مسلمانو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے پہلی ڈیوٹی یہ بیان کی ہے جو آج بھی ڈیوٹی ہے جو ابھی موجود ہیں وہ غائبین کو جا کر بتائیں گے کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ کس کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے کس کی امامت کو پکڑے رکھنا ہے کس کی ولایت کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ تمہیں قرآن اسی غدیر سے ملے گا تمہیں نماز حقیقی اسی غدیر سے ملے گی تمہیں روزہ واقعی اسی غدیر سے ملے گا تمہیں دین اسی غدیر سے ملے گا تمہیں بزنس کے رول اسی غدیر سے ملے گے تمہیں حق اسی غدیر سے ملے گا تمہیں ہیومن رائٹس اسی غدیر سے ملے گے اگر غدیر کو چھوڑ دوگے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر غدیر کو پکڑ لوگے تو قیام میں قیامت تک دنیا بھی ملے گی بہشت بھی ملے گی یہ پہمبر اسلام نے اسیس کا اقرار کیا ہے وہاں پر سب اقرار لے لی ہیں اور وہاں پر پہمبر اسلام نے پہلی دعا کی ہے اعلان کے بعد من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے یہ کہنے کے بعد ایک دعا اور ایک نفرین کی ہے اللہ کے رسول نے اللہم والمن والا ہو اے میرے اللہ تو اس سے محبت رکھنا اور اسے اپنا ولی قرار دینا جو علی کے ساتھ ولایت رکھے وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ نفرین کی ہے میرے اللہ اس سے دشمنی کرنا جو میرے علی اس سے دشمنی کرے وَخُذُلْ مَنْ خَزَلَا وَانْسُرْ مَنْ نَسْحَرَا اسے خوار کر دینا جو علی کے بارے میں غلط سوچے اور اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے یہ کہنے کے بعد اب آپ آئیں پہمبر اسلام اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غدیرِ خم میں جس ایک دوستی کی ناؤسمنت تھی بھئی عجیب انسانو وَنْ هَنْدْرِدْ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ لوگوں کو تین دن روکنے کے بعد اتنا بڑا خطبہ بیان کرنے کے بعد جس میں توحید اور رسالت اور مَعَاد اعتقادات بیان کیے جا رہے تھے احقائد بیان کرنے کے بعد دوستی کی ناؤسمنٹ کرنی تھی اچھا آپ آئیں میں بالکل مختصرن آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کس طریقے سے اس پہ کام کیا گیا ہے سب نے مانا ہے علماء نے لکھا ہے یہاں پر عزیز آنِ محترم کہ غدیر کا اگنور کرنا یا غدیر کا انکار کرنے کی ان کے پاس کوئی لوجیکل اور علمی دلیل اور ریزن نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ علمی طور پر انکار کرسکے فرمایا اس وقت تک غدیر زندہ ہے جب تک قرآن زندہ ہے کیونکہ قرآن کے اندر غدیر موجود ہے جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک غدیر زندہ رہے گی اور غدیر کا صاحب بھی زندہ رہے گا اور اس کا اعلان بھی ہوتا رہے گا عرض کروں آپ خدمت میں وان ہنڈرڈ اینڈ ٹین صحابہ نے حدیث غدیر کو کوڈ کیا ہے ایک سو دس صحابی میں نے عرض کیا ہے بیسے تو اور وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بھئی وان ہنڈرڈ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ میں سے وان ہنڈرڈ اینڈ ٹین کہتے ہیں یہ وان ہنڈرڈ ٹین وہ ہیں کہ جو اس وقت اہل سنت کی بڑی بوکس ہیں سیائے ستہ یعنی وہ جو ان کی مین سکس بوک ہیں ان بوکس کے اندر جو غدیر کی حدیث یہ ایمان کنتو مولا ہو فہازہ علیہ و مولا کو جن سنیوں راویوں نے کوڈ کیا ہے انہوں نے اس نریشن اور ان نریشن اور احدیث کو وان ہنڈرڈ اینڈ ٹین صحابہ سے کوڈ کیا ہے پھئی اس کے بعد کوئی چیز بچ جاتی ہے پیچھے اور صحیح و صند طریقے سے ادر وائز تو بہت سارے ہیں کیونکہ آوٹ آف حجاز بہت لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ تو سلسلہ ہی جدا ہے کہ سب لوگوں کو پتا تھا غدیر کے حوالے سے لیکن وانڈ اینڈ ٹین صحابی موجود ہیں تھری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی اہل سنت کے بڑے بڑے علمان ہیں اپنی بوکس کے اندر یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر فائیو اینڈ ٹری اس کو کوڈ کیا ہے اس کو نکل کیا ہے انہوں نے اپنی بوکس کے اندر اچھا اسی کے ساتھ عرض کروں آپ کے خدمت میں ابن حجرِ اسکلانی آپ کو پتا ہے یہ وہ اہل سنت کا جو عرض کروں آپ خدمت میں مورخ ہے کہ جو آہلِ بہت سیتری محبت نہیں کرتا اس نے دو والیم میں سندِ حدیثِ غدیر کو فقط کوڈ کیا ہے یعنی علمی طور پر اگر ہم آئیں اور دیکھیں تو بات ہنڈرڈز میں ہے بات ایک دو میں نہیں ہے جنہوں نے کوڈ کیا ہے کہ یہ غدیرِ خم کے دن جو واقعہ پیش آتا ہے یہ غدیرِ خم میں یہ کیا ہے آیت کا شانِ نظور کا امام علی کے بارے میں منکنتو مولا کو 360 صحابہ جو ہے وہ 110 صحابہ نکل کر رہی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس جگہ پر عرض کروں آپ کی خدمت میں موجود تھی انکار کی کوئی ریزن نہیں بنتی تھی فقط ایک پولیٹکس اور اس میں لیا کر اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے اور مشکل تھی اس لئے کہا جاتا ہے وہاں پر کہ غدیر کا انکار فقط امام علی کی امامت کا انکار نہیں ہے غدیر کا انکار قرآن کا انکار ہے غدیر کا انکار نبی کی نبوت کا انکار ہے کیونکہ ادھر قرآن اعلان کر رہا ہے ادھر نبی ہاتھ پکڑ کے اعلان کر رہا ہے جو غدیر کو نہیں مانتا حقیقت میں وہ خدا کو نہیں مانتا وہ ولایت اللہ کا قائل نہیں ہے جو غدیر کو نہیں مانتا وہ نبوت کو نہیں مانتا اس لیے تو کسی فقیع نے بڑی پیاری بات کی تھی وہ یہاں پر یوں اس چیز کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب پیمبر نے اعلان کیا ہے اور یہ آیت ناظر ہوئی ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ کہ اے میرا حبیب آج تیرے دین کو میں نے کامل کر دیا آج نعمت کو میں نے تجھ پر تمام کر دیا آج اسلام کو با عنوان ایک دین کے میں تجھ سے راضی ہو گیا ان نے کہا کہ وہ دین اسلام جو اعلی کے خلافت بلا فصل کے بغیر ہو وہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ اسی دین سے راضی ہے جو اعلی کو خلافت بلا فصل کے ساتھ ماننے کا دین ہے عزیزان مہدر میں نے شوٹلی ارز کیا آپ کی خدمت میں یہ واقعہ غدیر ہے اگر غدیر کے دن اعلی کے ہاتھ پہ اسلامی اور حقیقی بیعت کر لی جاتی آج دنیا جس چیلنج سے گزر رہی ہے آج دنیا جس مشکل سے گزر رہی ہے اس مشکل سے نہ گزرنا پڑتا آج اسلام میں وہ ڈائریکشن ہی چینج کر دی گئی تھی وہ جو ڈائریکشن رسالت اور حقیقت دین کی تھی اس کو موڑ کے سقیفہ کی طرح موڑ دیا جاتا ہے کتنے دنوں بعد ون ہنڈر ٹوئنٹی تھاؤزنڈ وٹنس ہونے کے باوجود تین دن سیونٹی ٹو آور انوسمنٹ کے باوجود بیعت کے باوجود آفتر سیونٹی ڈیز ستر دنوں کے بعد کیا ہوا ہے امام علی کے ساتھ کہ رسول کی بیٹی کو دربار میں آنا پڑا ہے بی بی کو خطبے دیں اور آئمہ نے احتمام کیا ہے غدیر کا غدیر کو زندہ رکھنے کے لئے بخدا آہل بیعت نے آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو زندہ رکھیں اور دنیا کو پیغام دیں کہ ہم غدیر والے ہیں ہم سقیفہ والے نہیں ہیں اور اپنے بچوں کو بتانا ہے حقیقت دین اگر کہیں سے ملے گا تو وہ میدان غدیر سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا یعنی غدیر والوں کے اس چینل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا اسی لئے کہتے ہیں غدیر کا دن امام اثر کی بھی بیعت کا دن ہے اپنے زمانے کے امام کی بیعت کا دن ہے جیسے کہ اس دن امام علی کی بیعت کی گئی ہے حضیظہ نے بہت دن کچھ چیزوں کو سمجھے نہیں کہ جناب سیدہ نے احتجاج کیا ہے آئمہ نے پورا کام کیا ہے غدیر کو زندہ رکھنے کے لئے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ غدیر کو پروپرلی زندہ رکھا جائے تو میسیج تقریباً آپ تک پہنچ گیا ہے رسول خدا نہیں تو امام علی کی امامت اور خلافت بلا فصل کو تو رسول خدا کئی جبوں بھی بیان کر چکے تھے میں تین چار مورد بیان کر دوں یعنی کہا غدیر کے دن تو اس کے آوج کا دن ہے غدیر کے دن تو کمال کا دن ہے کہ وہاں پر پروپرلی ایک افیشلی انوسمیٹ ہوئی ہے ادروائز انوسمیٹ تو ہوتی آ رہی تھی جب امام علی ٹین یئر کے تھے وَعَنْذِرْ عَشِرَةَكَ الْعَقْرَبِينَ جب دعوت ذلعشیرہ ہوئی ہے اس میں آپ آئیں پیمبر اسلام نے وہ تین دن دعوت ہوتی رہی وہیں پہ امام علی کی امامت اور خلافت بلا فصل کی نوسمیٹ ہو چکی تھی وہاں پیمبر اسلام نے کیا کہا تھا علی میرے چچاؤں کو جمع کرو جتنے میرے انکل سب لوگ جمع ہوئے وہاں پہ پیمبر کھڑے ہوئے کہا کہ جو بھی بندہ مجھ پہ ایمان لے کر آئے گا اور میرے مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا امام علی سب سے پہلے کہنے وہ تین ٹائم امام کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر پیمبر اسلام نے فرمایا تھا اے علی تو ہی میرا خلیفہ اور تو ہی میرا جانشین ہے یا پھر حدیث منزلت جب پیمبر اسلام جنگ تبوک پہ جانے لگیں یا علی انت منی بے منزلت حارون من موسیٰ یہاں پر بھی اقرار کر دیا ہے خود آئے تطہیر کے اندر اقرار ہو گیا ہے آئے مباحلہ کے اندر امام علی کی خلافت کا اقرار ہو چکا تھا کہ میرے بعد کون ہے وہاں جان اپنی کہے چکے تھے پیمبر اسلام یا آئے اکمال کے اندر بھی خلافت بلا فصل امیر المومنی کی نوس میں ٹھوچکی تھی یہاں فقط اعلان نہیں تھا جو یہ کہتا ہے کہ غدیر کے دن پیمبر نے فقط اعلان کرنے کے لئے بولا ہے اعلان ہو چکا تھا اعلان ہو چکا تھا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ وہاں ولایت اللہ اور ولایت رسول کے ساتھ بلکل اسی انداز میں ولایت امام کو بیان کیا جا چکا تھا یہ سب ہو چکا تھا مین اناؤسمنٹ کیا تھی کہ وہ جو گلوبل منیجمنٹ کی ضرورت ہے پوری دنیا کو ایک الہی منیجمنٹ کی ضرورت ہے ایک خلیفت اللہی منیجمنٹ کی ضرورت ہے اس سے اگر تم درِ علی کو چھوڑ دوگے پھر مشکلات تمہارے ذمہ آئیں گی اور ان مشکلات کے تم خود ذمہ دار ہوگے پیمبر اسلام نے سب کچھ کیا ہے اس لئے جنابِ سیدہ نے احتجاج کیا ہے باقی آئم من جب بی بی گئی ہے اور ایک شخص نے بی بی اسے کہا تھا اے رسول کی بیٹی آپ کا حق غصب ہو گئے آئمام علیکہ اور یہ سب کچھ یہ سارا کچھ ہوا وہاں پر بی بی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے بی بی نے کہا ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے مسلمین جہان کے اوپر غدیرِ خم کے بعد میرے بابا نے کسی کے لئے کوئی اعتراض اور ایکسکیوز باقی چھوڑا ہے کوئی کہے سکتا ہے کہ ہم نے نہیں سنا پیمبر اسلام جب خطوہ دینے کے لئے کھڑے ہیں فرمایا میری بابا سمجھ میں آ رہی ہے ایک دمائے تین مرتبہ اقرار لیے سن رہے ہو سب نے کہا کالو بھلا ہاں یا رسول اللہ آپ کی آواز آ رہی غیبانہ اللہ نے پیمبر کی آواز کوئی ایک کے کان تک پہنچایا تھا اس لئے بی بی فرما رہی ہے کہ میرے بابا نے غدیر کے بعد کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رکھا 120,000 جس کے وٹنس موجود ہوں کوئی چیز بچ جاتی ہے پیچھے کیا پھر وہ شخص بی بی سے کہتا ہے کہ اے رسول کی بیٹی پھر علی خود کیوں نہیں اٹھتے ہیں اپنا حق لینے کے لئے پھر خود کیوں نہیں اٹھتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے لئے وہاں پھر بی بی نے بڑا پیارا جواب دی ہے بی بی فرماتے ہیں مثل الامام مثل الکعبہ امام کی مثال کعبے جیسی ہے توتہ والا تاتی کعبے کی طرف جایا جاتا ہے کعبہ چل کے نہیں آتا ضرورت ہے کعبے کی طرف چل کے جایا جائے یہ بی بی نے وہاں پر کیا ہے کہ تم نے علی کے پاس آنا ہے علی چل کے نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ شان علی میں کمی خدا نے حجت نے تمام کر دی ہے جس نے غدیر کو اکسپٹ کرنا ہے اس لئے امام رضا علیہ السلام سے جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے امام فرماتے ہیں کہ جس نے غدیر کو مانا جس نے میرے داد علی کی ولایت کا اقرار کیا پھر اس پہ باقی رہا فرماتے ہیں اس کی مثال ان ملائکہ کی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر آدم کو سجدہ کیا تھا اور جنہوں نے میرے داد علی کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال اس عبلیس کی ہے ابا وستقبرا وکان من القافرین ان کی مثال ان کی مثال ان کافروں جیسی ہے عجیب ہے حدیث کا انداز امام رضا علیہ السلام کا غدیر کو زندہ رکھا گیا ہے آج ہماری ڈیوٹی ہے عزیز آنموت جو شاہد ہیں وہ غائبین تک جو باپ ہیں وہ اپنی نسلوں تک بتائیں گے غدیر کیا ہے اور غدیر کا میسج کیا ہے میں بلکل چند جملے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اس کے وقت تقریبا میرا مکمل ہو چکا ہے بہت سارے دلائل اور بھی جو ہے وہ ارز کروں آپ کی خدمت میں وہ موجود ہیں فقط کل کے عامال کیا ہیں اور فضیلت کتنی اس چیز کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے عزیز آن یہ جتنے بھی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں غدیر کے حوالے سے میں ارز کروں گا ان میں بھی ایک فلسفہ اور ان میں بھی ایک راز چھپا ہوا ہے جیسے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگوں تک حق پہنچ جائے اور کسی کا حق ضائع نہ ہو غدیر کے دن چند چیزیں جو ہے وہ مستحب ہیں پہلی چیز غدیر کے دن روزہ مستحب ہے اس روزے کا ثواب دو رویتیں آئی ہیں ایک روایت فرمایا ساٹھ مہینے کے روزوں اور ساٹھ سال کے گناہوں کا کفار آئے جو کل کے دن روزہ رکھے گا دوسری روایت میں فرمایا جس نے کل کے دن روزہ رکھا اس کو ثواب ملے گا دنیا کی زندگی اور عمر کے برابر جتنی دنیا ہے آدم سے لے کے قیامت تک جیسے اس نے روزہ رکھا ہو ایک دن کا روزہ ایکول ٹو دنیا کی عمر کے برابر کا ثواب کل ایک روزہ کا ثواب ہے کیوں خدا یہ سارا احتمام کر رہا ہے آپ نے توجہ کیے یعنی آپ دائیں دیکھیں خدا چاہتا ہے کہ پیمبر کے بعد قیامت تک جو خلیفت اللہ ہے اس سے جڑی رہے مخلوق اس سے دین لے اس سے آخرت لے اس سے اخلاق لے اس سے سب کچھ لے یہ ساری چیزیں اس لئے تاکہ غدیر نہ بھولنے پائے روزہ کا کس روزہ کا ثواب غدیر کے روزہ کا ثواب کسی روزہ کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے جتنا غدیر کے روزہ اور فرمایا کل کے دن خدا گناہگاروں کو کیسے ماف کرتا ہے میں بالکل آخر میں ہوں دو سے تین منٹ اور لوں گا آپ کے فرمایا کل کے دن سب سے متبرک ترین رات خود دنوں میں ماہ مبارک رمضان ہے ماہ مبارک رمضان میں ایوری ڈی ون ملین گناہگاروں کو ماف کر دیا جاتا ہے جب فست حسدے آتی ہے ماہ مبارک رمضان کی تو ایوری آورز ہر ایک گھنٹے میں ایک ملین گناہگاروں کو ماف کیا جاتا ہے جب شب قدر آتی ہے تو جتنے پیچھے ماف ہو چکے ہوتے ہیں اس کا ڈبل اور اس سے کئی گناہ زیادہ ماف کر دیا جاتے ہیں جب عید الفطر کی رات آتی ہے جتنا پورے ماہ مبارک میں ماف ہوتا ہے اس کا ڈبل عید الفطر میں ماف ہو جاتا ہے اور جب غدیر کا دن آتا ہے جتنا پورا سال جتنا شب قدر جتنا عید الفطر میں ماف ہوتا ہے اس کے ڈبل گناہگاروں کو غدیر والے دن خدا ماف کر دیتا ہے یہ کل کا دن ہے عزیزہ آئے مہترہ کیوں ہے غدیر نہ بھولنے پائے غدیر نہ بھولنے پائے غدیر بھول گئی سمجھو سب کچھ چلا گیا یہ دوسری چیز یعنی کل گناہوں کی ماف اور پھر فرمایا کل دعا مانگو کل کی دعا کی اس تجابت کی اللہ نے گرنٹی دی کہا کل رد نہیں کروں گا کسی کو ریجیکٹ نہیں کروں گا جس نے جو دعا مانگنی ہے کل مجھ سے مانگنے دو رکت بارہ رکت نماز بھی ہے پھر دو رکت نماز بھی ہے مفاتی میں موجود ہے انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے کل کے دن غسل مستحب ہے اور وہ غسل جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور خوشبو لگانا اچھا ڈریس پہننا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے اسی کے ساتھ ساتھ کل بھائی بنانے کا جو ہے وہ حکم آیا ہے ایک دوسرے کو بھائی بنانے جائے سیغہ اخوت پڑھا جائے بہت زیادہ ثواب ہے اس کا فرمایا اس دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی بن کے اٹھیں گے اگر مشکل ہوگی تو ایک دوسرے کی حل کریں گے بقیدہ ورلڈ نے گا یہ مفاتی کے اندر کہ جب ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں تو اس دعا کو پڑھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے اور پھر بھائیوں والے حقوق ان کے اوپر لازم ہو جائیں گے اسی کے ساتھ عرض کروں کھانا کھلانے کا ثواب ہے دو چیزیں روزہ افتار اور کھانا کھلانا اور مومنین کو خوش کرنا بے پناہ ثواب کل اس کا وارد ہوئے لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کریں اپنی فیملی کو کل گفت خرید کے دیں بہت زیادہ ثواب ہے اپنے بچوں کو کل خوش رکھیں ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے غدیر زندہ رہے اور بچہ پوچھے کہ بابا آج اتنی خوشی کیوں ہے تو پھر باپ بیٹے کو بتائے بابا آج غدیر کا دن ہے آج اللہ نے میرے لئے میرے مولا اور میرے امام کو اس کی امامت کا اعلان کیا تھا آج اللہ نے مجھے بہش تک ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا بھیجا تھا جو دنیا میں بھی میری ہدایت کرے گا آخرت میں بھی میرا حادی اور احبر ہوگا یوں روایت میں ہے اہت اللہ قاضی کے بارے ملتا ہے روایت میں بھی ہے پیسے نہ ہو تو کرزہ اٹھا کے گفت دو تاکہ غدیر نہ بھولنے پائے ہیں غدیر یاد رہ جائے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس گفت کے پیسے دوں گا میں اس جس نے کل کسی کی خوشی پیدا کی آپ نے کسی کو خوش کیا کہ بھئی میں تیرے لئے یہ کر رہا ہوں تیرے لئے یہ کر رہا ہوں فرمایا کو کھانا کھلایا یا ایک مومن کو افطار کرایا دو ہیں کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس کو کھانا کھلانا اس لئے علماء یہاں پر رکھ کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جس طریقے سے محرم کو سلیبریٹ کرتے ہیں ہم غدیر کو بھی اسی طریقے سے سلیبریٹ کریں کہ جیسے آشور کے دن کوئی کچھ نہیں بناتا کوئی کہے کہ کیوں نہیں بنایا کہ امام حسین کی اتنی نیاز چل رہی ہے کیا بنا کے کیا کریں گے کہا غدیر والے دن بھی اسی طریقے سے ہو اگر گھر میں کھانا بنانے کی بات ہے تو لوگ کہیں گے غدیر کے دن اتنا تبرک تو مل رہا ہے گھر میں بنانے کی کیا ضرورت ہے غدیر کو زندہ کیا جائے غدیر کو باقی رکھا جائے اس کے بہت زیادہ سواب آیا یہ رویتیں عرض کر رہا امام رضا کے بارے ملتا ہے غدیر والے دن گھر میں لوگوں کو روک لیتے تھے جن کو روزہ نہیں ہوتا تھا ان کو کھانا دیتے تھے جن کا روزہ ہوتا تھا ان کو افتار کراتے تھے پھر ان کے گھروں میں امام گفٹ بھیجتے تھے رینگ بھیجتے تھے کپڑے بھیجتے تھے حتی شوز خرید تک بھیجتے تھے اور پیسے بھیجتے تھے اور دوسری چیزیں امام رضا علیہ السلام بھیجتے تاکہ غدیر زندہ رہے غدیر کو بقا ملے میں آخری ریویت ارز کروں آپ خدمت میں فرمایا جس نے ایک مومن کو کھانا کھلایا فرمایا خدا بند کریم اسے فعام کا ثواب اتا کرے گا پھر ٹین ٹائم امام علی نے فعام کے لفظ کو رپیٹ کیا ہے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا یہ فعام کیا ہے فرمایا فعام یہ ہے ارز کروں آپ خدمت میں ایک فعام فرمایا دو لاکھ ایک بندے کو کھانا کھلانے کا ثواب دو لاکھ انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین کو گھر میں بلا کر کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا اور پھر امام نے ٹین ٹائم یعنی ٹو کو آپ دیں ملٹی پلائی کریں ٹین کے ساتھ کتنا ہو جائے گا ٹوینٹی بیس لاکھ بندوں کو کھانا اور کون بندے انبیاء اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء انبیاء کے بعد دوسرا نمبر ہے صدیق کا تیسرا نمبر ہے شہداء کا اور فورت نمبر پر صالحین موجود ہیں یعنی ٹوینٹی لاکھ آپ حساب لگائیں تو یہ کتنا بن جائے گا تکلیباً عرض کروں آپ کی خدمت میں دو ملین بن جائے گا یعنی دو ملین لوگوں کو اور وہ بھی نبیوں جیسوں کو اگر کوئی ایک بندے کو کل کھانا کھلا دیتا ہے اس لیے ہے کہ غدیر زندہ رہے غدیر کا سارت سے سے اس لیے خدا بند مطال نے اس چیز کو جو ہے وہ باقی رکھا ہے عزیز آنے محترم امام حشتم سے جو روایت ہے ارز کروں آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں یہ غدیر کا دن غدیر بہت عظیم دن ہے خدا بند مطال نے اس کو بہت ساری عظمتیں عطا کی ہیں اس دن کو زندہ رکھیں اس دن کو باقی رکھیں اس دن میں ایک دوسرے کو خوش کریں کوئی کسی کو نراز نہ کرے ماف کر سکتے ہیں تو ماف کر دیں شرینی بانٹیں چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں کوئی چیز ڈال کر گفت بھیجیں مومنین کے گھروں میں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ دن کون سا دن ہے فرمایا کل کے دن جو یہ کرے گا خدا وعدہ دے رہے ہیں میں اس کے رزق کو کئی ہزار گنا بڑھا دوں گا کل رزق کی افضائش کا دن ہے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدا وند مطال ہم سب کو کل کے دن کو بہترین طریقے سے سلیبریٹ کرنے اس میں عمال سالحہ کو انجام دینے خود کو اپنی نسلوں کو ولایت پہ باقی رکھنے اور ولایت کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے